بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علیہ السلام سے ہے اور جناب یکم جلحجہ عید کا جناب عید کی خوشیاں جناب شروع انہیں ہو گئی ہیں آج سے اور آج اس دن کی سب سے بڑی جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آج خاتم نے جندر جناب سید عبیبی فاطمہ دوزارہ سلام علیہ بنت رسول خدا کہ آج جناب یہ جناب عقد عبادتا ان کا نکاح ہوا تھا یہ سب سے جناب آج خوشی کا دن ہے اور دنیا بھر میں جو آلوی اسلام میں مومنین خاص طور پر اس دن کو خوشی بناتے ہیں اور اکثر اپنے بچوں کے جناب نکاح کوشش کرتے ہیں کہ اس تاریخ میں رکھیں جناب سیدہ کے وسیلے سے کہہ لیں ان کے صدقے سے کہہ لیں تاکہ بچے ہمارے جن کی شالیاں ہونے جا رہی ہیں پھلے پھولیں لیکن پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس دن کی سعادت کے ساتھ ساتھ آپ کسی صاحب علم سے کسی سٹارجر سے میری خدمات بھی حاضر ہیں تو دن میں چونکہ چوبیس گھنٹے چل لے ہوتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں جو آسمان پہ برج تلو ہوتے ہیں منقلی برج میں شادی نہیں کرنی چاہیے منقلی جو برج ہے یہ برج حمل برج سرزان برج میزان اور جدی ہیں اس کے بعد آجلتے ہیں برج سہور تو یہ چار برج بڑے اچھے ہیں بچہرتین میں ستارے بھی اچھو ہیں برج سہور برج اصد برج اقرب اور جو قوس ہے اس میں دلو ہے اس میں جناب شادی کرنی باعثے برکت ہوتی ہے شادی قائم رہتی ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو ہمیشہ برکت والی شادی بندن قائم رہتا ہے اور اس کے بعد زوج حسن برج ہیں یہ جناب ہیں برج جوزہ ہیں اور برج جناب سملہ ہیں برج قوس ہیں برج حود ہیں تو یہ جو چار برج ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی حلال ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں کبھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے بعد اضافی آپ کی خطبنگی حدیعہ کر دی لیکن آج کی برکت ازرل من الشمس ہے کہ خاتون جنر جناب سیدہ بی بی فاطم تزارہ سلام علیہ بندی رسول خدا کا عقد ہے آج سب کو جناب جناب سیدہ کی عقد کی خوشیاں مبارک ہوں یہ وہ رشتے ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب رشتے ناتی اسمانوں بھی ہوتے ہیں تو یہ واحد ایک رشتہ تھا جو آسمانوں پہ بھی ہوا اور جناب یہ زمین پہ بھی ہوا میری یاد اشکے مطابق حضرت راہیل ایک ملک تھے فرشتے تھے جنہوں نے یہ نکاح پڑھایا اور چونکہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ جناب دیتے ہیں دولے والے تو دولہ جو تھا یہ خدا کے گھر کا تھا اور دولا جناب نبی کے گھر کی تھی تو جب حق مہر دینے کا وقت آیا تو پروردگار نے فرمایا کہ جناب دنیا کا جتنا پانی ہے اور جتنا نمک ہے یہ جناب سیدہ کا جہیز ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں لیکن جب بھی کوئی بات ہمیں نہیں معلوم ہو جائے تو جناب اس کے لیے خوش بھی ہونا چاہیے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے ہم دنیا میں جتنا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں نمک استعمال کر رہے ہیں یہ خاتون جنت کا جناب جہیز ہے اور قدرت کا امتحان لیکن کتنا کڑا تھا کہ سید و شدہ امامی علی مقام مولا حسین آج کے تھکیب ان ٹھیک ایک ماہ دس سن کے بعد اشورہ محرم ہوگا اور اس میں نوازہ رسول آہ امامی علی مقام مولا حسین سید و شدہ آہ کے جناب جو کوئی عظیم قربانی ہیں بہتر شہدہ کی اور اس کے بعد مولا حسین کی جناب قربانی یہ وہ عظیم قربانی ہیں جس نے اسلام کو زندہ رکھا اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم اپنے پروگرام کی جنب پر واپس آتے ہیں کہ آج جمعہ کے لیے جو میں نے وقت نہیں کہا لے گی سعادت آپ کے لیے حاصل کی ہے یہ آہ میڈ نائٹ آہ دو بج کے آہ چودہ منٹ سے لے کے دو بج کے چودہ آلیس منٹ یہ قبولی تدعا کا وقت ہے اور یوں بھی یہ جو شب ہے شب جمعہ یہ پوری راہت ہی عبادت کی راہت ہے تو اس کی نسبت اور نسبت سے جو میں نے یہ ٹائم نکالا ہے اللہ کہے کہ آپ دعائیں کہنے اور دعائیں آپ کی مستجاب ہوں یہ قریب تن وقت آہ نماز شب کا بھی ہے اور جو دوسرا وقت پہ نے نکالا ہے یہ یارہ منٹ کے چودہ منٹ سے لے کے یارہ منٹ کے چودہ کاریس منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد جو تیسرا وقت ہے یہ شام پانچ بج سے لے کے پانچ بج کے تیس منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد جناب آپ آہ زہر کی آہ دماث تو اس کے بعد ہوگی درمیانہ نے ٹائم کے مطابق فجر کی پہلے اور اس کے بعد آہ یہ اثر کا وقت ہے اور آہ اثر کے وقت اور بغرب کے بیڈوین کا وقت ہے اور یوں بھی جب آذان ہو رہی ہوتی ہے بغرب کی تو یہ وقت بھی قبولیت دعا کے ہوتے ہیں تو کیا چونکہ یہ پرورم بھی قبولیت دعا کا ہے اس کی آج مزید جو تین وقت ہیں جو ہمیں معصومین سے ہمیں معلوم ہوئے ایک جب آذان جمعہ ہوتی ہے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں خاص طور پر گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں آذان جمعہ سن کے موزن کے ساتھ دعا کے دعا کریں یہ این وقت ہے قبولیت دعا کا اور جو بھائی ہمارے مسجد میں جاتے ہیں بلکہ لاہور کی ڈی ایٹی اے میں ایک مسجد ہے وہاں پہ خواتین بھی جا کے نماز پڑھتی ہیں اور پاکستان کی ایک کا دکہ مساجد ایسی جہاں پہ آہ بار جمعات نماز پڑھنے گا خواتین کے پوشن ہم نے ہمیں اللہ کرے کہ یہ آہ وسیع پہ مانے پہ ہو جائے تو پاکستان بھر کی ہماری جو بہنیں بیٹی ہیں انہیں بھی یہ موقع ملے اور ورنہ آپ سفر کے لیں جیٹی روڈ پہ تو وہاں پہ الگ پوشن بھی خواتین کے لیے آہ نماز کے بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک باعث عمر ہے چونکہ آہ ماں کی گوھر سے ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے جب ماں نماز پڑھتی ہے تو پھر جناب بچے جو ہیں وہ بھی نماز کے پمند ہوئی جاتے ہیں ماں کو دیکھا دیکھی یا ماں کا جناب ماں کی گرتی کہ لیں ماں کی دعا کہ لیں اور تیسرا وقت یہ ہے کہ دوسرا وقت یہ ہے کہ مولانا صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تھوڑی ترکلی بیٹھتے ہیں تو یہ قبولیت دعا کے وقت ہے اور تیسرا وقت یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز کھڑی ہوتی ہے آہ کامت ہوتی جب تک مولانا صاحب اللہ اکبر نہ کہیں تو یہ بھی جناب آہ قبولیت دعا کے وقت ہیں تو آج بہت ہی آہ خوشبخت دن ہے جناب یکمزلجہ عید کی بڑی عید کی خوشی آنے والی ہیں رونگیں ہوں گی انشاءاللہ طرح مرک میں آہ سید اور جام جمعہ کا دن ہے اور سب سے بڑھ کے آج کے دن کی جو سعادت ہے یہ جناب سید تو شہدہ امام علی مقام آہ بولا حسین کی استعان کریم ہیں ان کی جنت کے جو شہدادیں ان کی آج ماں کا عقد ہوا تھا آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی اور یہ وہ واحد عقد ہے جو آسمانوں پہ ہوا تو یہ وقت آہ ایسا ہے کہ اس وقت آج کے دن پورے دن میں کسی نماز کے بعد اگر کوئی آپ منتز ماننے آہ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو جناب سیدہ کی منتز ماننے ان کی کہانی ماننے اور پرپرزگار سے دعا کریں کہ خاتون جنت کی نصیب کشائی کے صدقے میں اللہ فاق ہماری بچیوں کے آہ کف یا ان کا آہ جیون ساتھی عطا کرے تو آج کے دن منتز ماننا یہ بہت ہی باعثی برکت ہے آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لیے تنے اشاعات انجانی کوئی اجازت نہیں ہجی رہا مشرط زندگی کالک نئے برگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ